جیسے ہماری آلیا کی لیفتری کی تھر لیفتر کا لاسین کچھ یوں تھا کہ آلیا کی بیس پر نمشہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آلیا تمہیں لڑکوں میں کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا تمہیں شروع سے لڑکیں پسندی بر جو ہماری آلیا ہے وہ یہ بات مانے کی یہ تیاری نہیں ہوتی وہ کہتی نہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے مجھے لڑکوں میں انٹرسٹ کیا تو نمشہ اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ یار تم جو مرضی کر لو جتنا مرضی اس بات کو جھٹلا رہے ہو لیکن ایک نیک دل تمہیں یہ بات مانے ہی ہوگی اور تمہیں لڑکوں میں ہی انٹرسٹ اور آلیا شاید وہی لڑکی ہے جسے تم پسند کرتی ہو بر آلیا اس کی بات نہیں مان رہی ہوتی دوسری طرح جب آلیا دیکھتی ہے کہ آلیا اور انشا کے درمیان کچھ باتیں ہو رہی ہیں اور شاید ان کے درمیان کوئی لڑائی سی ہو رہی ہے تو وہ ان دونوں کے پاس آتی ہے کہتی ہے کہ تم دونوں کوئی لڑائی ہوگا مجھے تو لگا تھا تمہیں بیس ٹرینڈ ہو بر لڑائی کیوں کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے نہیں ہم کوئی لڑائی نہیں کر رہے تو رمشا آلیا کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے اشارے سے کہتی ہے کہ تم مانو یہ نہ مانو حقیقت تو گئی ہے جو میں نے تمہیں کہا ہے بر آلیا اس کی بات نہیں سنتی اور آلیا کو کہتی ہے تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو تو وہ آگے سے کہتی ہے میں تو بس ایسے ہی شہر گھوم رہی تھی تم نے تو مجھے کچھ گھمایا نہیں تمہارے شہر میں آئی تھی تم مجھے کچھ گھما دیتی بر تم نے مجھے نہیں گھمایا تو میں خود ہی گھومنے کے لیے آگئی اور پتہ نہیں گھومتے گھومتے میں یہاں کیسے آگئی یہ بات سنکی رمشا کی جو فرینڈ ہے وہ آلیا کو کہتی ہے اکان میں اس کی بات کہتی ہے کہتی دیکھ لو کسمت کا اشارہ گھومتے گھومتے اسے تمہارے پاس ہی آنا تھا اب تو کسمت بھی تم دونوں کو ملوا رہی ہے تو تم کیوں اس بات کو اگنور کر رہی ہو تم کیوں نہیں ماننا چاہتی تو آلیا اسے تھوڑا سا مطلب چھٹک دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ بکواس بند کرو تو آمائے دیکھتی ہے کہتی کہ کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو تو آلیا کہتی نہیں کوئی مسئلہ ہی ہے تو آمائے کہتی چلو ٹھیک ہے پھر میں جاتی ہوں تو آلیا کہتی تم کہاں جا رہی ہو تم تھی شہر کو کچھ پتا بھی نہیں تم کھو جاؤ گی تو پھر تمہیں کیسے دونیں گے تو آرمشا کہتی ہے آلیا کہتی تمہیں تو اس کی اتنی فکر ہے تو پھر تم کیوں احساس نیچ جاتا نہ چاہتی کہ تمہیں اس کی فکر نہیں ہے تو کہتی تم پکواس بند کرو تو آمائے کہتی آمائے تمہیں کہاں جانے مجھے بتاؤ میں تمہیں لے جاؤں گی آمائے کہتی نہیں تمہارا تو کالیج ہے تم اپنا کالیج میں پڑھوں تو کہتی نہیں کچھ نہیں ہوتا بس ایک لاسٹ لیکچور رہتا تھا وہ میں آج نہیں ہوں گی ویسے بھی وہ بورنگ ہے میرا دنی گئتا وہ لیکچور لینے کا تم بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے وہ کہتی نہیں تم مجھے وہاں نہیں لکے جا سکتی تو آلیا کہتی ایسی کونسی جگہ ہے جہاں میں نہیں جا سکتی تو کہتی میرے مندر جانا ہے اور تم تو مسلمان ہو تو تم مندر کیسے جا سکتی ہو یہ بھاشن کی آلیا کہتی کیوں میں کیوں نہیں جا سکتی میرا ماں جانا کیوں ہونا ہے وہ کہتی مطلب تم تو بھگوانوں کو نہیں مانتی تو تم وہاں کیسے جا سکتی ہو تو آلیا کہتی ہاں تو میں نہیں جا سکتی میں تمہیں بس بہر تک تو چھوڑی سکتی ہو اور میں تمہیں ڈرپ کر دیتی ہو تو وہ آمائے کو اپنے سکوٹے پر لے جاتی ہے اچھی سرم سے دیکھ کے کہتی ہے مانو یا نہ مانو ایک نئے دن میں میرے بات ماننی پڑے گی ابھی تم جتا ہمارے سے اس بات کو جیتا ہوا ادھر سے جو آمائے کے پاپا ہوتے ہیں وہ واپس گھرے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آمائے وہاں نہیں ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور آمائے کو کول کرتے ہیں پٹ آمائے کا فرم سائل پر ہوتا ہے تو وہ نہیں ریسیب کرتی وہاں پہ آلیا جنب آمائے کو مندر میں ڈروپ کرتی ہے کہتے ہیں تمہارا بہت شکریہ وہ کہتے ہیں شکریہ کس بات کہتے ہیں ایک مسربان ہو کے مجھے مندر لے آئی اس لئے تمہارا شکریہ عطا کر رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ایمان کی بات ہوتی ہے ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے وہ ہر جوہ موجود ہے اور تم لوگ کا یقین یہ ہے کہ تمہارا بھگوان اس مورت میں ہے لیکن دیکھا جائے تو ہمارا خدا تو ایک ہی ہے جو ہر جگہ قادر ہے مجھے تو بہت پریشانے ہو رہی ہے ایک تو بھی اس شہر میں نہیں ہے کسی کو جانتی بھی نہیں اور پتہ نے مجھے کہا ہائی بھو ہو چکی ہے مجھے مل بھی نہیں رہی تو کہتی انکل آپ پریشان نہ ہو امایہ اس کا میرے ساتھ ہے مجھے گھری لے کے آ رہی ہوں تو امایہ کے فادر خوش ہو جاتے ہیں انکل شکر ہے تمہارے ساتھ ہے مجھے تو بہت پریشان ہو گیا تو بیٹا اسے جلدی سے گھر لے آ کہتی ٹھیک ہے انکل ہم بس گھری آ رہے ہیں تو علیہ امایہ کو کہتی ہے کہ چلو بیٹھو ہمیں گھر جانا کہتی کیوں کیا ہوا تو علیہ امایہ کہتی تمہارے پاپا کا فون آیا تھا وہ بہت پریشان ہے اور تمہیں ہر جگہ ڈھونٹ رہے ہیں ہمیں جلدی سے گھر جانا ہوگا تو آمیہ کہتی نہیں مجھے ابھی گھر نہیں جانا تو علیہ امایہ کہتی کیوں کیا ہوا تمہیں گھر کیوں نہیں جانا تمہارے پاپا کے ساتھ تمہارے کوئی لڑائی ہوئی ہے تو کہتی نہیں کہ ہمارے پاپا کے ساتھ کوئی لگائی نہیں ہے ابھیا گھر نہیں جانا مجھے پورا شہر گھننا ہے اور تم مجھے پورا شہر گھماوگی تو کہتی ہاں میں تمہیں گھما دوں گی لیکن ابھی گھر چلو بہت پریشان ہو رہے ہیں میں تمہیں رات کو گھمانے کے لیے باہر لے آئیں گی تو کہتی پکا تمہیں چلے آئے ہوگی تو علیہ کہتی ہاں پکا میں تمہیں لے آئیں گی ابھی تمہیں میرے ساتھ چلو ہمیں اسی وقت گھل جانا ہوا تو آلیا آبائیہ کو اپنی سکوٹر پر بٹھا لیتی گھر کی طرف دیوان ہو دیا آلیا آبائیہ کو گھر لے کے پہنچتی ہے تو اس کے پاپا بہت پریشان ہوتے ہیں فرن آبائیہ کو دیکھتے ہیں کہ گلے لگا لیتے ہو جاتے ہیں شکر ہے تم دھوکوں میں تو تھا پریشان ہو گیا تھا ممبئی میں تو چلو آدھی تھا جو تمہارا دھیان رکھتا تھا جو فکر نہیں ہوتی تھی یہاں پہ کوئی نہیں ہے شکر ہے اب یہاں پہ آلیا ہے تو یہ سنی کے آنے کو گھوسہ آ جاتا ہے کہ اس کے کتنے بیسٹ فرن ہے کبھی آبائی کبھی آدھی تو کہتے ہیں نہیں آبائی اور آدھی ایک ہی ہیں کہتے ہیں کیا مطلب تو آگے سے کہتے ہیں کہ اس کے بیسٹ فرن کا نام آبی ہے اب جب یہ چھوٹے ہوتی تھی تو کنفیوز ہو جاتی تھی کس کے نام آدھی ہے یا آبی ہے پچھ پنسے سے آدھی آدھی کہہ کے پھلاتی تھی تو ابھی تک اس کی وئی آدھ جاتا ہے کہ اسے آدھی کہتے ہیں سب میں اس کے نام آبی ہے تو اس کو بہت برا لگتے ہیں آلیا کو یہ بات چھوٹے ہیں اور اس کے موہ پہ بارہ بن جاتی ہے تو چھو امائی ہوتی ہے وہ اپنے پاپا کے ساتھ مزاق کر رہی ہوتی ہے انہیں منانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہتے ہیں سوری پاپا میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی آپ کو بغیر بتائیں کہیں نہیں جاؤں گی تو اس پچھے پاک کر دیں اسے میری آخری گلتی سمجھے تو اس کے پاپا اسے نہیں مات کر رہے تو اسے منانے میں لگی ہوتی ہے لیکن آلیا کو وہی بات بار 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 بری لگ رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاپا نے کہا ہمائی کے پاپا نے کہا کہ وہاں پہ تو ابھی اس کا خیال رکھتا تھا یہاں پہ کوئی نہیں اس نے اتنا پریشان کیا اسے بہت خوشہ آتا ہے وہ گسے میں بہت ہے کسی کو کچھ بتائیں وہاں سے چلی جاتی ہے جب ہمائی اپنے پاپا کو منا لیتی ہے تو پیچھے مل کے دیکھتی ہے تو وہاں پہ آلیا نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہی پاپا آلیا کہاں چلی گئے تو اس کے پاپا کہتا ہے بہتا پتہ نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا شاید گھر چلی گئی ہوگی تو کہتا ہی کتنے عجیب بات ہے اس نے ہمیں کچھ بتایا بھی نہیں کہ ایسے وہ کیسے جا سکویا پاپا کہتا ہے اچھے تو مجھ سے بات میں مل لینا ہمیں کھانا کھانا کھاتے ہیں تو امائی اپنے پاپا کہتا ہے ٹھیک ہے پاپا میں کھانا بنا دیتی ہوں تو کہتا ہے میں نے باہر سے کھانا لے آیا تھا آؤ ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں تو امائی اپنے پاپا کے ساتھ کھانا کھاتی ہے رات ہو جاتی ہے تو امائی یہ سوچری ہوتی ہے کہ آلیا نے ایسا کیوں کیا اور اس کے بعد کوئی میسیج بغیرہ بھی نہیں کیا چلو تو یہ مرچنسی ہوگی گھر جانا بھی پڑا تو ایک آدھرنا میسیجی کر لیا تو اسے خصہ آتا اور جانے کے لئے آلیا کے گھر جاتی ہے گھر جاتی ہے تو اس کے پاپا گھر نہیں ہوتے اور دیکھتے ہیں کہ دروازہ بھی کھلا ہوئے اور آلیا کہیں نہیں ہے وہ آلیا کو نیچے ڈھولتی ہیں تو وہ نہیں ملتی تو وہ ٹائس پہ چلی جاتی ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ آلیا سگریٹ پی رہی ہوتی ہے آلیا کے پاس جاتی ہے اور آلیا بھی اسے دیکھے فوراں گھبرا جاتی ہے اور اپنے سگریٹ چھپانے لگ جاتی ہے تو آلیا کہتی کہ تم سگریٹ بھی پیتی ہو مجھے نہیں پتا تھا مجھے دولا ہوا تم ان چیزوں سے بہت دور ہو تو آلیا کہتی پھر کیا ہوگا اگر میں سگریٹ پیتی نہیں تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تو میں پینی ہے تو تمہیں پیلو آلیا کہتی ہاں مجھے بھی پینی ہیں دو مجھے پاگل ہو گئی کہ مجھے پتا تم سگریٹ نہیں پیتی کہتی تمہیں کیا پتا کیسے پتا تو کتی بس مجھے پتا ہے کم سگریٹ نہیں پیتی آلیا دوبارہ سگریٹ پینے لگ جاتی ہے تو آلیا کہتی تمہیں پتا بھی تم کیا کرے ہو تو اپنی موت کو خود دعویٰ دے رہی ہو بند کرے سگریٹ اس کو رکھو تم نہیں پیلو گی کہتی کیوں میں تو پین گی سگریٹ اور تمہیں کیا مجھے سگریٹ پینے لگی اور میں پوری دوبارہ پیتی تو مائی کہتی اچھا اگر تمہیں سگریٹ پینے لگ گئی تو اطرم کہتا ہے ساتھ میں سگریٹ پیتے ہیں اس کے حال سے سگریٹ پھینے لگتے ہیں اور مائی کو بہت زیادہ خانسی آوری ہوتی ہے سگریٹ پیتے وقت تو آلیا اس سے سگریٹ پھینے لگتے ہیں کہتی تم باغل ہو جب تمہیں سگریٹ کے دوبارے سے الڑجی ہے میں مرے گئے تو اچھو تمہیں میری اتنی فکر ہے تو ہماریا کہتی نہیں مجھے تمہاری فکر نہیں ہے تم نے مجھے وعدہ کیا تھا تو مجھے اپنا پورا شہر گھماؤں گی اپنا پورا حیدر آباد گھماؤں گی بغیر حیدر آباد گھماؤں گی تو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی تو آلیا ہستی آلیا کہتی اچھا جی یہ بات ہے وہ کہتی ہاں جی یہی بات ہے آلیا جو سہستی ہے اور دوار پر بے ہو جاتی ہے تو آلیا کو کہتی آؤ تمہیں پر بات جو آمائیا کوشش کرتی ہے وہ دوار پر نہیں بیٹھ سکتی ہے آلیا نچھ ہوتا ہے تو اسے اٹھا کے پر اٹھاتی ہے اور پھر اس کی آمائیا جو سمائل کر رہی ہوتی ہے آلیا ہے اس کے دماغ میں بار بار وہی اپنی دوست رمشا کی بات آ رہی ہوتی ہے جو اس نے کی تھی تو بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور بابا سوچ جا رہی ہوتی ہے تو آمائیا کہتی تمہیں سگریٹ پینے کی کیا باجاتی ان لوگ لوگ تب ہی سگریٹ پیتے ہیں جب وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اگر تمہیں کوئی پریشان ہو تو تمہیں ایسا شیئر کر سکتی ہو نو کہتی نہیں میں پریشان ہوں میں تمہیں کوئی ٹھیک ہوں آمائیا کہتی ہے اگر تمہیں نہیں بتانا تو نہ بتاؤ جھوٹ تو مت بولو کہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو آلیا فوراں کہتی ہے کہ میری پریشانی تم ہوں تو کیا تو ہری پریشانی میں ہوں تو کہتی نہیں میں نے کب کہا تو گئے ابھی تم نے یہ ہے تو کہا کہتی نہیں تمہارے کان بج رہے ہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا امائو اور آلیا دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اتنی دیر سے نیچے سے آواز آتی ہے آلیا کی محمقی وہ نیچے آگئی ہوتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا کہاں ہوں چلتے آؤ میں آگئی ہی گھر خوراںசко فوراں سے نیچے بھاگتی ہے ممہ فوراں سے نیچے آتی ہے اس چلتے کو ایسا کھڑی ہوتی ہے اسיך سے اور اگلائی ہوتے تھے تم نے ابھی اب کو بہت مسیا میں نے آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گے تو آمایہ بھی مہا سے نیچے آجاتی ہے آلیا کی ممہ جب آمایہ کو دیکھتی ہے آلیا کی پاپا بتا ہے یہ ابھی ملکھنے سے بیٹی ہے ملکھنے سے کہاں میں بچ پا spiritually گلے لگتی ہے آپ کے کوراں دوست کہاں اسلام علیکم آنٹی کیسے ہیں آپ تو آگے سے آنٹی کہتی ہے بیٹا آپ تو ہندو ہوں تو آپ کو یہ اسلام دعا کرنا کیسے آئی اور آپ مطلب ہندو ہوں کے سلام علیکم آپ نے کہا خیریت تو ہے تو آگے سے کہتی ہے آنٹی میری ایک دوست نے کہا ہے ہر مذہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور یہی بات ہمیں انسان بناتی ہے تو میں تو بس وہی کر رہی ہوں ہر مذہب کی رسپیکٹ کر رہی ہوں تیوے امائیہ جو ہے آلیا کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے آلیا بھی سمجھاتی ہے کہ میری بات کری آلیا اور ہمائیہ دونوں ہسرے ہوتے ہیں تو یہ بات اس کی ممہ نوٹ کرتی ہے کہ تم لوگ دونوں ایسے کیوں ہسرے ہو کیا ہوا تو آلیا کہتی کچھ نہیں ممہ بس مجھے ایک بہت پرانی بات یاد آگئی یہ کہتی ہے ممہ آپ بہت سفر پر آئیے ہیں آپ تھک گئی ہوں گی آپ ریسٹ پہلے میں آپ کے لئے چائے بنا دیتی ہوں تو کہتی ہاں بیٹا میں بہت تھک گئی ہوں مجھے تو لگ رہا ہے شاید مجھے بخار سا ہو رہا ہے میں ایک پران کرتی ہوں مجھے لئے چائے مجھے بنا دیتی ہے مجھے بس تھوڑ دک سونا ہے تو کہتی ہے ممہ آپ سو جائیں اگر بھی اس چیز کے لئے ہوتا ہے تو مجھے بتا دینا تو آلیا جو ہے دونوں مام بیٹی کے پیار دیکھتی ہے تو اس کے آنسو آنے لگ جاتی ہیں لیکن آلیا یہ دیکھ لیتی ہے تو آلیا ہمارے کے پاس آتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا کہتی ہے کچھ نہیں ہے تم دانا تمہارا تمہارے ممہ کی باندن دیکھیں مجھے میرے ممہ کی یاد آگئے وہ بھی میرے ساتھ بلکل ایسا ہی بیپ کرتی تھی جو آلیا ہے وہ آمارے کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی جہاں بھی ہوں گی بہت خوش ہوں گی کیونکہ ان کے پاس اپنے پیاری سوٹ سے بیٹی جائے تمہاری درہا جب آلیا آمارا سے یہ کہتی ہے تو آمارا بہت خوش ہو جاتی ہے اور آلیا کو زور سے گلے لگا لیتی ہے تو آلیا کو بہت مطلب ایک عجیب سی خوشی سی ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت سکون سا مرہ رہا ہوتا ہے تو پھر اچانک اسے رمشہ کی بات یاد آ جاتی ہے تو وہ فوراں آمارا کا ایسے مطبع سے دکہ دے کے اطور ہو جاتی ہے تو آمارا کہتی میں کیا ہوا کیا تھی کچھ نہیں بہت رات ہو چکی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں گھر جانا چاہیے آمارا کہتی ہاں ٹھیک ہے میں ویسے بھی گھر جا رہی تھی خدا حافظ یہ کہہ کے جو آلیا ہے وہاں سے چلی جاتی ہے آمارا وہاں سے چلی جاتی ہے تو آلیا یہ سوچ رہی تھی کہ میں سے کیا ہو رہا ہے میں نے آمارا ایک ساتھ اتنے روڑ بیٹ کیوں کیا کل بھی میں نے ایسا کیا پر آج میں نے ایسا کیا مجھے بھر میں چانس ہوتی ہے لیکن پھر اسے یہ پڑی ہوتی ہے کہ اسے جمشہ کی باتیں اتنے اثر انداز کیوں ہو رہی ہے اگر اس نے آمارا ایک سے اتنا روڑ بیٹ کیا بھی سے تو اسے اتنا براہ نہیں لگ رہا ہوتا برکہ کچھ سمجھنے پا رہی ہوتی تو آلیا کہتی آلیا بہت سوچ رہا تمہیں اب تمہیں سو جانا چاہیے تو آلیا سوئنے کے لئے ہوتی ہے سونا کی بہت کوشش کرتے ہیں وہ پسے ملنے ہوتی بہر بہر اس کے نظر سامنے آمارا کا چیارہ آ رہا ہوتا ہے ایک بات ایسا ہوتا ہے کہ اسے اتنا سکرونگ امیجنیشن ہوتی ہے کہ آمارا بلکل اس کے ساتھ کھڑی رہا اور اسے کہتے ہو کہ میں اسے دانس کرو گئی کیا اور آلیا بہت سے ہاتھ بڑھا جاتی ہے وہ میں دانس کر رہے ہوتی ہیں کتنا دانس کر رہے ہوتی ہیں کہ ایک دوسر کو مطلب تجھ کر رہا ہوتا ہے تو یہ امیجن کرتے کرتے آلیا سے اچانک سے پچھ ہو جاتی ہے کہتے ہیں مجھے کیا ہو جائے میں کیا سوچ رہی ہوں کلین کے ریمشہ نے جو کہا میں سوچتے نہیں کیا میں سچ میں مجھے گلز پسند ہے کیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بس ریمشہ کی جو باتیں تھی وہی میرے دماغیں گھنڈ رہی ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے میں ایسی بلکل نہیں ہوں مجھے لڑکی امپسند نہیں ہے کچھ سے بھی مطلب وہ ایک جنرل لوڑ کے ہوتی ہے اسے سمجھ نیا رہا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور چچا ہی کیا ہے بہت زیادہ کنپوزڈ ہو رہی ہوتی ہیں اب آپ بتائیں کہ جو ہماری آلیا ہے وہ اپنی فیلنگز کو اکسپٹ کر پائے لی کیا اسے کب احساس ہوگا کہ جو ریمشہ نے کہا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ احساس ہوگا بھی آپ اپنے پومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس کا نیکس پارٹ جانے کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنے پریز تب تک کے لیے خدا حافظ دعاوں میں یاد دکھے گا